ہمارے یوٹیوب چینل دیکھنے ویٹ اینڈ پولٹی نیٹورک جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے بائی سکیوٹی اینڈ ایٹس امپورٹنس بائی سکیوٹی کیا ہے اس کی کیا امہیت ہے اور یہ کیوں ضروری ہے سو بائی سکیوٹی بائی سکیوٹی بائی سکیوٹی ایک طرح کے جو بائیو میں لائف سکیوٹی پروٹیکشن لائف کی سکیوٹی سو میں اس سے پیروینشن نام ڈزیز کازنگ ایجنٹ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ انفیکشی ایجنٹ ہو سکتا ہے نان انفیکشیس ایجنٹ ہو سکتے ہیں تو ان سے جو بھی اینیمل کی یا فوڈ کی جو سیفٹی ہے ان سے پیروینشن ہے وہ ہے بائی سکیوٹی سو یہ جیسے کہ بتایا کہ انفیکشیس اور نان انفیکشیس ہو سکتے ہیں انفیکشیس جو کہ بیکٹیریا وائرس کی وجہ سے ہو سکتی ہے نان انفیکشیس میں کہ آپ کا کوئی بھی جو انوائرمنٹ ہے سٹریس ہے یہ سارے نان انفیکشیس فیکٹر ہوں کے جو کہ لائف کو تھریٹ کر سکتے ہیں سو اس سے جو پہلے آئیسولیشن میریرز کے فرزمپل ہم اس کو آیا ہے جو پہلے آئیسولیشن کی بات کریں تو ان کو کورنٹین کیا جاتا ہے جب انٹرنیشنلی جانور کو امپورٹ کرتے ہیں تو اس کو کورنٹین کیا ہے تلاہ جانویل میں فورٹی ڈیز کے لیے اسے دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی کو ڈیزیز تو نہیں ہے کہ جو کہ آپ کے ہرڈ کو یا جانور کو متاثر کرے گی تو اگر ویسٹر کی بات کرے تو ویسٹر کو آر نیو کلاوس دی جاتا ہے شاور دیا جاتا ہے کہ ہی بھی جب اپنی پرمیس میں اینٹر ہونے کے لیے نا تو یہ اس کی کچھ ایک سرنر ایکزمپل ہیں جو کہ بائی سکیورٹی میریرز کے طور پر لی جاتی ہوں بائی سکیورٹی مین ایلیمنٹس ہیں اس میں تھیری مین ایلیمنٹس اس میں کہ آئیسولیشن ٹریفیک کنٹرول اور ایسا انٹیشن کے جو کہ آئیسولیشن مین کہ جس سب سے پہلے جگہ کو یا اگر فارم کی بات کرے ہم تو سلیک ان سائٹ اگر آپ جانور کی بات کرے کہ جانور آپ لا رہے ہیں کہیں ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں جانور کو تو ان کو آئیسولیڈ کیا جاتا ہے باقی ہرٹ سے باقی جانور سے فارم میں کہ کوئی بھی اگر اس کو اس کو ابزرب کیا جاتا ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیزیز اگر ہے تو اس چیلنج کو پہلے دور کیا ہے کم کیا جاتا ہے اس کو ایلیمنٹ کیا ہے تو اس کے بعد اس کو مشک کیا جاتا ہے ٹریفیک کنٹرول مین مومنٹ رسٹکشن کے لوگوں کی یا کسی بھی جانور کی کسی طرح کی جو مومنٹ آ اس جگہ پہ مومنٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے سینٹیشن مین کلین لائنیس کے وہاں کلیننگ جو پروٹوکولا اس کو پراپرلی مینٹین کیا جاتا ہے سو کمپوننٹس آب بائیس کیوٹی بائیس کیوٹی کے مین تین کمپوننٹس ہیں کنسیپچول بائیس کیوٹی سٹرکچل بائیس کیوٹی سو مینے یہ پرائیم لیول ہے جیسے کہ بتایا کہ کہ کہیں بھی اگر آپ نے کوئی بھی چیز پلین بنا رہے ہیں آپ اپنا فار ایسیمپل فارم کا پلین بنا رہے ہیں تو آپ نے پہل تو جو سائیڈ سیلیکشن کرنی ہے وہ ایک آئیسولیشن پلیس ہونی چاہیے وہ کوئی بھی آپ کے آنا مطلب جہاں پہ پاپولیشن اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے نوائز لیول زیادہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی مومنٹ کم ہونے چاہیے اس ایریا میں تو آپ نے وہاں پہ جو ہے نا اس کو اپنی سائیڈ سیلیکشن کرنی ہے تو اس کو کہتا ہے کنسیپچول بائیس کیوٹی یہ پرائیم لیول ہے آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے دین سٹرکچر بائیس کیوٹی سٹرکچر بائیس کیوٹی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ نے سٹرکچر کو ڈیویلپ کرنا ہے کہ جو آپ نے فارم کے لیے سائیڈ سیلیکشن کیا وہاں پہ آپ نے جو اس کا سٹرکچر ہے کہ آپ نے مختلف جانوروں کی مومنٹ کے لیے اس کی فینسنگ کرنی ہے اندر جانوروں کے لیے پروڈکشن کے لیے کہ آپ کے جو آپ فارم بنا رہے ہیں شہر ڈا یا ہاؤس بنا رہے ہیں اس کا سٹرکچر ڈیویلپ کرنا ہے ہوں گے ڈرینیج ڈیویلپ کرنی ہے جو آپ کا ویسٹ بارٹ ہوگا نمبر تھرڈ کا آپ اپریشن ہے بائیس کیورٹی اس کی نام سے جارہ ہے کہ ڈینیج اپریشن مینٹینس آفدہ میں بائیس کیورٹی ڈیوویلنگ آپریشن کے دوران آپ نے بائیس کیورٹی کو کیسے مینٹین کرنے ہیں تو اس میں جیسے کہ آپ نے اینیمل ہیلتھ جو آپ کے بعد اس کا ہیلت سٹیٹس کو دیکھنا ہے امینیوٹی آفدہ فلاگز یا جو بھی کوڈ ڈیسیزز بغیرہ کو عشق ہوتا ہے تو اس کو آپ نے دیکھنے اس چیلنجز کو کہ اس کو آپ منیمائز کیسے کر سکتے ہیں کم سے کم اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو بائے سکیوٹی پولٹری کے پولٹری میں بائے سکیوٹی کس طرح مینٹین کی جاتی ہے تو سیم کہ آپ نے پولٹری کی بات کرے تو آپ نے بائے سکیوٹی کا وہی سیم پروٹوکول کہ آپ نے پریونٹ کرنا ہے کوئی کسی بھی انٹروڈکشن آف دن نیو آرگنیزم جو کہ آپ کے فلاک میں ڈیزیز یا سٹریس یا کوئی بھی فیکٹر کاز کر سکتا آپ کے فلاک میں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے فلاک کو متاثر کر سکتی ہے آپ نے اس کو انٹروڈیوز انٹر ہونے سے پریونٹ کرنا ہے تو جب بائے سکیوٹی میئرز آپ پلین کریں گے بائے سکیوٹی کی اپلیمنٹیشن کے لیے آپ ایک پلین بنا رہے ہیں تو جو بھی سائٹ سیلیکشن آپ نے کی ہیں وہاں کی جو آثورٹیز ہیں آپ نے ان سے کنسرن کر لینا ہے ہر ساری چیزیں کہ یہ پلین ہے کوئی ایسا پلین بنانا آپ نے کہ جو وہاں ایمپلیمنٹ ہو سکے تو جو بھی سائٹ پل ہو گئے اس کو کنسسٹنٹلی جو آپ بائے سکیوٹی پلین کریں گے اس کے مطابق آپ نے بنانا اور پھر فو ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے کانٹینیوزلی پلینٹرن ایسا پر کمپنی پولیسی کہ جو بھی کمپنی پولیسی ہے بائے سکیوٹی کے بارے میں آپ نے سیم پلین بنانا ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے پولٹری فارم میں جو اینیمیل ہزبینٹری ہے پولٹری فارم ایک طرح کہ اینیمیل ہزبینٹری جہاں پر اینیمیل کو آپ ریئر کرتے ہیں ریز کرتے ہیں اس کو کسی پرپس کے لیے بھی میٹ پرپس کے لیے تو ہم ایک ایک لیتے ہیں کہ بائے سکیوٹی پولٹری فارم کہ لیٹس سے آپ پولٹری فارم ڈیویلپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بائے سکیوٹی کی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ کتنی سٹیجز پہ آپ کمپلیٹ کریں گے کہاں کہاں پہ ابھی بائے سکیوٹی ڈیویلپمنٹیشن ہوگی تو شیئیڈ انفرسٹرکچر کے شیئیڈ انفرسٹرکچر میں وہ ایک جو آپ فیزیکل پلان میں آ رہے ہیں جو بھی آپ نے پلان بنایا ہے تو اس کے مطابق اس کی پہلی لوکیشن ہے کہ لوکیشن کو بھی آپ کو جیسے بتایا ہے کہ اربن ایریا سے دور ہونا چاہیے اس کو اور اس کے اندر جتنا بھی بائے سکیوٹی میریرز ہیں جو جو بائے اب جو ہی اب اس کو تھوڑا سا اوے کریں گے اربن ایریا سے کرتے ہیں تو بائے سکیوٹی میریرز کیا کیا کرتی ہیں کہ جو بھی لیٹل مومنٹ ہے جو مومنٹ ہے اس تو جو موبلیزیشن اس کی ڈیزیز کازنگ آرگنیزم کی یا لوگوں کی انٹری اس کو پیرونٹ کرتی ہے اس کو کم کرتی ہے جو بائے سکیوٹی میریرز نا کیونکہ آپ نے مختلف بیریرز بنائی ہوتے ہیں اس کے لیے انوائرمنٹ مینجمنٹ تو جب ہی آپ کہیں کسی جگہ پہ جب اس کو سائٹ سلیکشن کریں گے تو پھر اس کے جو ہے ریگولیشن بارڈیز ہوتی ہیں جو انوائرمنٹ کے لیٹل وہ آپ کو ساری انفرمیشن دیتی ہے اس ایریا کا مطلب تو آپ نے اس کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے ڈیننگ بائے سکیوٹی میں یہ ہے انٹری ان ایکزٹ پوائنٹ آپ کے فارم پہ جو بھی نا سارے انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ سیفلی ہونے چاہیے سارے وہ ان کو کمفرٹیبل انٹری ایکزٹ پوائنٹ ہونے چاہیے ڈسنفیکشن پوائنٹ تو سیم آپ کے ڈیفرینٹ ایریا پہ آپ کے انٹری پہ ہے ویہیکلز کے لیے دیپ ہونے چاہیے ہوں ہونے چاہیے ہی انٹری کن کے لیے جو آپ کے ورکر کی جو بھی آپ کے سٹا ہف کی انٹری ہے وہاں پہ فوڈ ڈیپ ہونے چاہیے ہینڈ سائی ہیں ٹیزر ہونے چاہیے شیڈ کے اندرکیں بات کریں تو شیڈ کے اندر بھی انٹر ہونے سے پہلے آپ کا ڈسنفیکشن پوائنٹ ہونے چاہیے پروٹیکشن پروٹیکشن دین فرسکر چیز اندر آرگنیزم غیرہ نہیں آسکے جیسے کہ اگر ایسی ایسی انوائرمنٹی کنٹول ہو سکے بات کو دو پروپر پروٹیکٹ ہوتا ہے یا اوپن ہوسک کی بات کریں تو اوپن ہوسک میں ہمیں سائیڈ میں فینس رکھنی چاہیے پروپر لی فینس ہونی چاہیے نہ کہ کوئی بھی روڈینٹس وغیرہ کے کوئی چیز بھی شیئر کے اندر انٹر نہ ہو سکے میں نے میٹا فرائی انٹرنل انوائرمنٹ جو آپ کے شیئر کے انٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ پروپر لی کنٹول ہونا چاہیے تمپریچر ہیومیٹی بھی گھرہ اس کے اندر پروپر کنٹول ہونا چاہیے ڈسٹینس اکارڈنگ تو ریگولیشن افیش کانٹری دے شوڑی مینیمم دسٹینس بیٹوی دہ شیند اردیوز دو مومیٹا مارکو مائکو آرگنیزم تھوڑا ایر 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 ایڈا ویکٹرز جو اس کی ریگولیشن کے اس پر پول ٹری ریگولیشن کو شیئر شیئر کے اندر اور ہوسے جو ڈیفرینٹ فارمز اس کے دیکھ مینیمم ڈسٹینس ہوتا ہے تو ہم نے اس ڈسٹینس کو مینٹین کرنا کرنا ہوتا ہے جو کہ سپریڈنگ کو پیر بینٹ کرتا ہے مائکو آرگنیزم یا ویکٹر کے تو مائکو آرگنیزم کی مٹیریل جو بھی شیئر کا مٹیریل جو بلٹ ان ہے جو مٹیریل سے آپ شیئر کو تیار کریں وہ گوڈ کوالیٹی مٹیریل ہونا چاہیے جو کہ کلیننگ ڈسٹینفیکشن بغیرہ سے ڈیمیج نہ ہو کہ ایسا مٹیر ناکس مٹیریل نہیں لگانا کہ جو کہ کیونکہ اس کو یہ پانی والا کام ہے کہ آپ کلیننگ ڈسٹینفیکشن کریں گے اس کے بار بار تو ایسا نہ ہو کہ وہ جلدی خراب ہو سکے تو یہ بھی دیکھنا ہے سائننگ جو ہونے چاہیے کہ آپ کا جو آل ایڈیا فارم کا ہے وہاں پہ ڈیفرینٹ جگہ پہ ایس پر ڈا اکیپمنٹ ایس پر ہاؤس انٹری وہاں پہ ہر جگہ پہ سائنز ہونے چاہیے کہ آپ کے ڈیفرینٹ سائنز ہے کہ آپ اس کو مینچن کرنے کے لیے کہ یہ ہاؤس ہے برائیلر ہے یہ لیئر ہے یہ پورٹی کو سرسنگ پلانٹ ہے یہ آفیس ہے یہ لیبر گلو نہیں ہے مینٹیننس آل اکیپمنٹ اینسٹرومنٹ یوز ہون دا فارم مستہ ہے پریڈک مینٹیننس تو انشور اس پر آپ پر فنکننگ سو جب بھی آپ آئیسکورٹی پلان ڈیویلپ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک مینٹیننس پلان بھی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے انسٹرومنٹ ہاں ان کی پر آپ پر ایک پریڈک مینٹیننس ہے کہ دے بے دے آفٹر سکس منتھ یا منتھلی مینٹیننس دن آفٹر ایر کے ایرلی مینٹیننس کہ وہاں آپ کا ایرلی مینٹیننس پلان کیا ہے تو یہ ہمارا جو نا شیئر انفرسٹرکچر تھے ایکن پرسنل این ایکٹیوٹیز کہ جو پرسنل اور ایکٹیوٹی جو بھی فارم پہ ہونی اس کے لیٹڈ بائیسکورٹی پروٹوکول کیا ہونا چاہیے کہ اس کو ہم نے کس طرح ایمپلیمنٹ کریں گے پرسنل جو بھی آپ کا ورک کر رہا اور سٹاف یا جو کام کر رہا ہے وہاں پرسنل جو بھی آپ کے فارم پہ وزر کریں گے جو انٹر ہوں گے تو انکو انٹرنس پر اپنے پہلے شاور اس کو نیو یونی فارم اور کلوت دینے چاہیے کہ جو جو باہر سے پہن کے آئے گلواث وہ نہیں ہونے چاہیے اندر تو وہاں سے شاور کے بعد نہیں ہو اس کو اور وہ ایڈیا سارا وہ آپ کے جو یونی فارم وہ نیٹ انڈ کلین ہونے چاہیے اور سیم فارم سے لیٹر ہونے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کنی اس کو پہلے دوسرے فارم پہ ڈیوز کریں پھر اس کو تیسرے فارم پہ لے نہیں آپ کے یونی فارم اس فارم کے پرابر یونی فارم ہونے چاہیے دسنفیقشن جو بھی دسنفیقشن ہے جو آپ کے لوگ کام کرے ہیں ان کو پراپر جو ایکیپمنٹ ہے اگر پرسیسنگ بات کرے ہیں تو پرسیسنگ میں جو آپ کے نائف ہیں وہ پریادیکلی ٹائم ٹو ہاف آور افٹر ون آور ان کو روٹیٹ کرنا چاہیے دسنفیقشن کرنے چاہیے وہ سٹیلیزیشن کر لیں یا ہاٹ وارٹر سے جو اس کی سٹیلیزیشن کرنی ہے اپنے وہ کر لیں تو اس کو جب بھی آپ نے اگر بائلہ ہاؤس کی بات کرے تو جب آپ نے ایک بندہ انٹر ہو رہا ہے کام کے لیے تا بھی وہ ڈسنفیٹ کرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو جب باہر نکلیں تو دوبارہ انٹر ہو رہا ہے خواہ وہ دس منٹ کے بعد ہی کیوں نہ ہو تو اس کو دوبارہ جب انٹر ہونے کے لیے ڈسنفیقشن کرنا پراپر ضروری ہے پروسیسنگ میں بھی سیم ہوتا ہے کہ جب آپ پائلٹ جاتے ہیں یا باہر ویسے آتے ہیں کوئی کام کے لیے تو جب آپ نے انٹر ہونے تو پراپر ہائیجینک میئرز کو لیتے ہو آپ نے انٹر ہونے ہیں مومنٹ آف دا پرسنل کہ وین اوہر پاسیبل اس ایڈوائز دے پرسنل ورکنگ ڈا فارم لیوینگ رائیڈ دیننا سکلوڈیٹ ایریا پرپیرڈ فار دس کہ جو بھی آپ کے جو لوگ ورکر جو سٹاف آپ کا کام کر رہے ہیں فارم پر اس کو وہاں پر جو ایک سیپریٹ ایریا منشن ہے ان کے لیوینگ کے لیے ان کو وہاں پر رہنا چاہیے میکسیمم آپ کا جو سٹاف ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر فارم پر رہیں گے تو بہتر ہے تو مینیمم اوٹسائیڈ مومنٹ ہونے چاہیے سٹاف ایلتھ جو بھی آپ کے فارم ورکر کام کر رہے ہیں وہاں پر اگر کسی کو کوئی ایشو ہے کوئی فلو ہے جو کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کو آپ نے سیپریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹائم لی کہ تاکہ وہاں سے جو بھی اس کو کوئی ایشو ہے وہ کئی دوسرے ورکر تاکہ نئی سپریڈ کریں ہائیجینک پر سے ورکر شوڈ بھی آج ٹو ہے گوڈ ہائیجین آل دا ٹائم یہ بہت ایپورٹنٹ ہے اگر ہم فوڈ انڈسٹی کی بات کرتے ہیں تو پرسیسی میں آپ کے ہیئر کارٹ میل شیوینگ اور یہ آپ کا یونی فارم کلین لیس ماسک ہیئر نیک یہ ہائیجینک میرز ہے ایک طرح کی کہ وہاں پہ ایک پوری ہائیجینک چیک لیسٹ ہوتی ہے تو اس چیک لیسٹ کو ڈیلی جو کہ سپروائزر ہے یا کالٹی سپروائزر ہوگا وہ چیک کرے گا ورکر کو انڈری کا ٹائم کہ پراپر شاور لیا ہوا ہے شیوینگ نیلز اگرہ پراپر ٹریمین کے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹریننگ ٹریننگ اس ویری ویری امپورٹنٹ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ورکر کو آپ نے یہ مت سوچیں کہ میں نے اس کو دو ایک دو تین دفعہ داز دفعہ کو چیز بتا دی ہے تو ٹھیک اب ہماری رسپانسپیلڈی ختم ہوگیا اس کو فالو کرنا چاہیے نہیں وہ ورکر ہے آپ نے ٹائم بے ٹائم ان کے کانوں سے یہ چیزیں گزارتے جانے بار بار کہ آپ نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا تو اس کا بہترین جو میتھد ہے وہ ٹریننگ ہے ہمیں ٹائم بے ٹائم ہر چیز ہائیجین کے بارے میں پروڈکشن کے بارے میں ان کو آپ نے ٹریننگ دیتے رہے ہیں ٹائم بے ٹائم تاکہ ان کی یہ چیزیں ان کو بار بار جب ہمیں ریپیٹ ہوں گے ان کے سامنے تو کچھ چیزیں ان کے کانوں میں بیٹھ جائیں گے کہ یہ چیزیں ہمیں فالو کرنا یہ ہے جب بھی آپ کا برڈ کل ہو جائے یا آپ نے سیل اوڈ کر دیا مارکٹ کر دیا اس کو کوئی برڈ نہیں بچا تو آپ نے پورے فارم ایریا کو ریکارڈ جو سٹاف ہے وہاں کا اس کو ہر طرح کا ریکارڈ رکھنا چاہیے اس سے آپ کے جب کبھی بھی آپ دیکھنا چاہیں گے اس ریکارڈ سے آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے وہاں پہ کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ایڈر وہ ریکارڈ ہے کہ جو آدمی لوگ وزٹر آ رہے ہیں آپ کے اس کا ریکارڈ ہوگا یا جو بھی آپ کا ڈس انفیکشن کوئی ہو رہی ہے کہ وہ اس کا کیمیکل یوزز ریکارڈ ہوگا مورٹیلٹی ہے یا سک برڈز ہے یا آپ نے برڈ وہاں سے فارم سے آؤٹ کی ہے یا کوئی چیز انہوں ہی ہے تو جو منزر ہیں یا آنرز ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کے ریکارڈ زیسٹر سے کہ آکے یہ چیزیں یہ ایکٹیوٹیز فارم پہ ہو رہی ہیں جو فارم سپروائیزر ہے اس کو اس طرح ٹرین کرنا چاہئے ایک تو پہلے اس کو کیا آپ نے اس کو پروائیڈ کرنی ہے جو فارسٹیٹ کیٹ ہوتی ہے پھر اس کو اس امرجنسی کے لیے ٹریننگ دینی ہے کہ وہ کوئی بھی اگر امرجنسی کوئی ایشو ہو تو اس کو ڈیل کر سکے اس کو اس وقت کیچ کر سکے چیزوں کو کوئی ایسا ہے کوئی ایکسینٹ ہوتا ہے تو یا اس لیول کو اس کی کمیونکیشن ہونے چاہے کہ وہ کمیونکیٹ کر سکے فار یور ہائر سٹاف کہ آپ نے اس پیڈیرز کو بھی کمیونکیٹ کر سکے نہیں اس کے فرسٹ ایڈ کٹ کے کٹ سے کر کے فرسٹ ایڈ اس کو اس کو آگے نیکسٹ فردر کیا کرنا ہے تو وہ کمیونکیٹ کر سکے اس طرح ٹریننگ ہونے چاہیے اس کی پولٹین پروڈکشن پہلے آپ نے دیکھا کہ سائٹ سیلیکشن انفرسٹرکچر ہو گیا پھر پرسنل ایکٹیوٹی جو بھی ہو رہی ہے اس کو کیسے بائی اسکوٹی پلان میر کرنی ہے ہم نے پھر اگر ہم پروڈکشن کے لیٹر دیکھیں گے پروڈکشن میں بائی اسکوٹی میر کیسے ہم نے مینٹین کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ آل ان آل آؤٹ سسٹم کہ ہم نے جو برڈ آنا ہے وہ ایک دم ان ہونا چاہیے فیفو اور اس کو ایک ٹائم میں ہی آؤٹ ہونا چاہیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے بائی اسکوٹی کے لیے لیکن اگر آل ان آل آؤٹ سسٹم کو فالو نہیں کریں گے تو آپ اپنے ڈیزیز کنٹرول پروگرام جو آپ نے بنایا ہوا ہے اس سے آپ سپریڈ کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے سو ویکشنیشن پولٹری فارم جہاں پہ آپ نے بنائے ہوا ہے تو وہاں آرڈی آپ نے جو انویرمنٹل منیمیا آثارٹیس سے ان سے کنسرن کی ہے اور وہاں پہ آپ کو لوکل ریگولیشن کو مطابق آپ کو وہاں لوکل انویرمنٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کون سی کوئی ڈیز پریولینٹ ہے وہاں پہ کوئی چیز کا بارڈر ہے تو آپ نے اس چیز کے اگینسٹ ہی اس کو وہاں پہ آپ نے جو ویکشنیشن پروگرام اس کو فالو کرنا ہے تو یہ ویکشنیشن پروگرام جو بہت ہی امپورٹنٹ فارم پہ ایس پر لوکل انویرمنٹ ویکشنیشن پروگرام سٹینڈرز ہوتے ہیں لیکن ہے کہ ہمیشہ ان سٹینڈرز کے ساتھ لکھا جاتا بات میں کہ سبجیکٹ ٹو چینج ایس پر لوکل انویرمنٹ جو بھی آپ کی لوکل انویرمنٹ ہے یہ لوکل ایریا آپ نے اس کے مطابق آپ نے یہ ایک سٹینڈر ہے یہ آپ کے لئے ایک زیمپل بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اس سٹینڈر کے مطابق اپنے ویکشنیشن رول جو پروگرام اس کو فالو کرنا ہے تو اس میں بہت مختلف ویکشن ہے امریکز نیو کے سلیو انفلنزہ برونکائیٹس ایس 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 جو بھی میڈیسن ہے آپ نے اس کو جو بھی فارم پر یوز کر رہے ہیں اس کے پروپر اس کی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے دہا کہ آپ کو اس کو پتا ہو سا ہے آپ کو پتا ہو کہ لازت وقت میں کونسی میڈیس نے یوز کی تھی کیا ایشوز تھے نیکسٹ ابھی ہم کیا یوز کر رہے ہیں تو اس کا کمپیر کیا جا سکے موٹیلٹی کہ جو بھی اس کا جو آپ کی موٹیلٹی اس کے لئے پر آپ پر ایک ڈسپوزل بینہ ہونے چاہیے ہیں یا ڈک کیا جاتا ہوں وہاں پر فارم پر ایک سائیڈ پر یہ پریکٹس ہوتی ہے بعد میں اس کو برن اوٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لئے پر آپ پر جو ڈیفائنڈ ایریہ وہاں پر اس کو ڈسپوز آف کرنے جگہ ڈسپوز آف نہیں کریں گے تو یہ بھی آپ کی بائی سکیورٹی جو پلین ہے اس کو افیکٹ کرے گا ڈیزیز دافار مز ٹیک کونس نے ایویلیشن آمدہ پریبنٹسیزم ویدنیس سیلیس ٹویٹو کنٹولنا جو فار میں اس کو جو آپ کے فارم کے اندر جو بھی آپ کے ویٹنیرین ہیں ان کو پروپرلی اس چیز کو منیٹر کرنا چاہیے ایویلیشن کرنی چاہیے کون سی ڈیزیز ہمارے فلاک میں سرکولیٹ کر رہی ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ سٹن کو جائے بھی ڈیزیز آ رہی ہیں اس کو فالو کرنا ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہونے جائے کہ میں نے اگر سات فلاک نکال لیا ہے سوام سے تو سات فلاک میں کون سی چیز کام بنائی ہے تاکہ آپ اس کو ایویلویٹ کریں گے تو آپ فیچر کے لیے اس سے پیرونٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ایویڈ کر سکتے ہیں وارٹرین فیڈ برز کو جو ساف ستھرہ پانی اور فیڈ اور ایناف کونٹیٹی میں ایویلیبل ہونا چاہیے سٹریس یہ بہت ایمورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ کا جو سٹریس ہے اگر سٹریس فری ایریا آپ کا تو وہاں سے بھی آپ کو ایک چانس ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں مہت ساری ایمینو سپریشن سے برڈ کی ایمینو سپریشن سے اگر کوئی نائز لیول ہائی ہے آپ کے ایریا میں یا آپ کا اندر کی جو مینیمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے انوائرمنٹ کی جو انٹرنی انوائرمنٹ آف دا ہاؤس ہے یا اس کا جو ہیٹ ہے یا اوورکوڈنگ ہے ہاؤس کے اندر تو یہ ساری چیزیں کیا کریں گے ایمینو سپریشن کریں گے برڈ میں جب آپ کا برڈ کے ایمینو سپریشن ہوگی تو مین ایمینوٹی ڈاؤن ہوگی اس کی تو وہ برڈ پھر سسپیکٹ ہوگا ایزی لی کسی بھی وائرس یا بکٹیریل ڈیزیز کے اگرے نوٹیفائیبل ڈیزیز اگر کوئی بھی برڈ ہے اس میں کوئی نوٹیفائیبل ڈیزیز وہ ڈیزیز جو اچانک سڈن لی کی جگہ پہ اکر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایسی ڈیزیز کو آپ نے ان کو ان کے سائنز دیکھنے ہیں نوٹ کرنا ہے اس کے پھر کمپلی ڈائیگونوز کو انشور کرنا ہے کہ آپ اس کو ڈائیگونوز کر کے کوشش کریں ریڈیگیشن کی ویسٹ میریمنٹ جو فارم کے ویسٹ میریمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنڈ بائیس کیوٹی کے لیے اگر آپ کا ویسٹ اوپن ہے تو یہ آپ کی بائیس کیوٹی میریز یا پلان کو افیٹ کرے گا تو لہٰذا اس کے لیے آپ کے جو پراپر ڈیسپوزل ہے جو مینور ہے چکن کا یہ اس کے ویسٹ جنیٹر بائی دا بارڈز وہ سارا اپنے ایک پراپر ڈیسپوزل آف کرنا اس کو لیٹس یہ ہوگا ہے نیکس ہاؤس ہاؤس پروسیجر کے ہاؤس پروسیجر کے اگر آپ کا فلاک نکل گیا ہاؤس سے فلاک آپ کا ختم ہو گیا تو آپ نے ہاؤس کس طرح اس کو کلین کرنا ہے ریڈی کرنا ہے تو یہ سیمپل سا پروسیجر ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے دیٹیل میں مزید جب ہم برائلے سیکشن کی طرح جائیں گے نا برائلے سیکشن سیریز شروع کریں گے تو اس میں ہم اس کو مزید سیکشن ڈیٹیل سے رسک کریں گے ڈی پپلیشن آف ہاؤس کمپلیٹ 30 دے بیفور آئیول آف چکس تو ابھی تو کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہونے کے ویے سے ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ فلاک لیں تو ابھی دو سے تین ہفتے کے اندر ہاؤس ریڈی ہو جاتا ہے اور کرتے ہیں ریڈی ابھی نا منتھ لیے بہت کم ہے اس سائیکل کو اس سوناس پیسیبل دو سے تین ہفتے کے اندر ہاؤس ریڈی کر کے نیکس فلاک آ جاتا ہے تو اگر آپ سٹینڈر کی بات کریں گے اس کو میکسمنٹ ٹائم نا 30 ڈیز گندہ تو آپ نے وہاں پہ جو روڈنٹی سائیڈ ہے جو اس کو ریڈس وگر کرے گا اور جو انسیکٹ وگر ہیں کی انسیکٹی سائیڈ جو سائیپر مطری نے پور مطری نے انتہا آپ نے سپری کرنا ہے کہ جب ہاؤس آپ نے خالی ہو گئے جو چکن سے کہ جو بھی اگر ایٹس ہیں اس کے لئے روڈنٹی سائیڈ کوئی بھی پیسٹ کا وہ وہاں پہ رکھیں اور انسیکٹی سائیڈ سپری کریں دسکنٹ آل دا الیکٹریکلز انمو باٹرل اکیوپیٹ کہ آپ نے جتنا بھی جو الیکٹریکل ہے جو الیکٹریکل چیزیں ان کو دسکنٹ کریں شاٹ ڈاؤن کریں تاہاں کیا کیونکہ آپ نے نیکس سو کلینی کرنی ہے تو کو الیکٹریکل شارٹ سرکٹ کا ایشو نہ بنیں تو ان کو نکال کے باہر کلین کریں پھر دسنفیٹ کریں جو بھی آپ کا لیٹر وغیرہ ہے لیٹر ہے وہ بھی آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے تو ہر فارم کے اپنا پولیسی ہوتے کے لیٹر کو آپ نے ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے تو بات میں کوئی اٹھائے گا آپ کا آگے یا اس کو ساتھ ساتھ ہی نکالتے جائیں فارم سے بہتر ہے کہ آپ کا لیٹر ہے ساتھ ساتھ ہی آپ نے ہوس سے نکالنا ہے لوڈ کرتے جائیں جہاں کہیں بھی آپ نے اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے یا باہر رکھنا کہیں بھی فارم کے اندر نہیں ہونا چاہیے اگر یہ فارم کے اندر ہو گیا تو آپ کے باعث پیوٹی پروٹوکول پر ایفیکٹ کرے گئے سبیدہ ہوس کو انسیکٹ سے اگین آپ نے اس کو ہوس کو سپریہ کرنا انسیکٹی سائٹ سے انسیکٹی کا سپریہ کہ کوئی بھی انسیکٹ کوئی بھی چیز اس کے اندر نہ ہو تو آپ نے اس کو آپ نے ہوس کو دوبارہ کلین کرنا اس کے فین شیٹر جو وارٹر لائن ہے کارٹن ہے ساپ مانی سے آپ نے سب کو اچھی طرح سواش کرنا ہے وائد ہے انٹائر ہورڈ انسائی اور سائی بھی ریٹرجن تب آپ نے اس کو ریٹرجنٹ اپلائی کرنا ہے سارے ہوس کو جو اس کو لو پاور سپریہ سے جو لو والیم گازولینٹرن پاور سپریہ کہ آپ نے اس کے بہت زیادہ پریشر ہائی نہیں جو آپ نے پلین وارٹر سے کلین کرنا ہے ہائی پریشر سے کلین کرنا ہے لیکن جب آپ نے سپریہ دیسنٹرن پاور سپریہ جو آپ نے ڈیٹرجنٹ اپلائی کرنا ہے تو وہ ہائی پریشر نے اس کا لو والیمپریشن ہو جائے کہ تاکہ آپ کا جو سوپ ہے وہ اچھی طرح سٹک ہو جائے فلور کے ساتھ دیواروں کے ساتھ بعد میں اس کو سکریبنگ کریں پھر اس کو آپ نے رنس کرنا ہے پریشر کے ساتھ لو والی پریشر وارٹر کے ساتھ آپ نے اس سوپ کو سکریبنگ کے بعد اچھی طرح اس کو آپ نے پلین وارٹر سکریبنگ کرنا ہے سپری بے براہ سپیکٹرم ڈسنفیکٹنٹو کیل وائرس بکٹیریہ ہن جائے پھر آپ نے اس کا جو ہے اس کو ڈسنفیکٹ کرنا ہے جو براہ سپیکٹرم بھی ہیں کافی وائرس بکٹیریہ کے اگینس جس کا موستر اگر ایک ہن ہوتا ہے تو آپ نے براہ سپیکٹرم ڈسنفیکٹنٹو ڈیوز کرنا ہے تو اگر کیا ڈیوز کیے جاتے ہیں وائٹر سسٹم ڈسنفیکٹنٹو water system کی نیس ان فیکٹی شکریہ جو آپ کی وائٹر لائنز اور ٹینک کے پانی والے تو آپ نے پہلے تو اس کا جو بھی ٹینک کو اس کا اندر پانی ہوگا وہ سار جو سار اس کو پرشور پانی کے سار اس کو فلش کرنا بعد میں کہ چلو جو بھی نکل جائے اس میں چکچل اوہ نکلنا شروع ہو جائے سکراب مینز کلین دا وارٹ ٹینک کیا آپ نے اس کو سکراب کرنا سار اچھی طرح سے پھر اس کو ٹینک کو آپ نے نارمل لیول تا پانی بننا ہے اس کے اندر کو بھی ڈسنفیکٹن لائک ہائیڈ میں پر ایک سائے ڈاب اگر ڈالیں تو آپ نے اس کو آٹھ سے بارہ چار گھنٹے کے اندر بھی کر سکتے ہیں آٹھ سے بارہ گھنٹے اس کو آپ نے رکھنا ہے لائنے کے اندر ہی پانی کو بعد میں اس کو ہائی پریشر سے اس کو فلاش آؤٹ کریں اور آپ کی اچھے ڈسنفیکٹن بھی ہو جائے گی آپ کے جو اندر ڈیبرس مٹیریل ہے جو جمع مٹیریل اندر ہے وہ سارا کلین ہو جائے گا تو پھر چکس آنے سے پہلے آپ نے دوبارہ ان لائنوں کو وارٹر جو سسٹم آپ نے اس کو فل کر دینا ہے رپیئر ہے میں انٹین دا ہاؤس این ایکویپمنٹ جو آپ نے باہر ایکویپمنٹ آپ نکالے تھے جو الیکٹرکل ڈسک کنیکشن کی تھی آپ نے وہ چیک کرنا ساری دوبارہ اس کو دوبارہ رپیئر کرنا ہے رینسٹال دا ریڈی ایکویپمنٹ فیڈر ڈرنکر بورڈر لائٹننگ فینز وہ ساری چیزیں آپ نے دوبارہ رینسٹال کرنے جو کہ ہاؤس چکن کے خالی ہونے کے بعد آپ نے ہاؤس کلین کرنے کے چیزیں ڈسکنیکٹ کی تھی باہر نکالی تھی پوٹ دا لیٹر ٹو کور دا انٹائر ہے اس کا جو آپ نے لیٹر پوٹ کرنا ہے یہ یہ سیونٹو ایٹ سینٹی میٹر یا سیکسٹو ایٹ سینٹی میٹر ڈیفرینٹ ہے جو رائیس ہسک ہے پیڈی ہسک ہے یہ اس کے لئے ایک بیٹر چائز ہے جو ہمارے ہیں ڈیوز ہوتی ہے تو ڈسنفیکٹ دا انٹائر ہاؤس انسائے ڈاوٹ سے آپ نے اس کو یہ چیزیں ڈالنے کے بعد اس کی جو ڈسنفیکشن کرنے جو سٹیڈی فوم وغیرہ یوز ہوتے ہیں تو آپ اس کو ڈسنفیکٹ کریں اچھی طرح سے اور کوئی اس کے بعد کلوز کر دے ہاؤس کو کوئی بندہ اس کے اندر نہیں آئے تو پھر اس کا جو لیبارٹی ٹیسٹ کے لئے سویب ٹیسٹ لینے کہ فاردہ افیکٹیوٹی اب آئیس کیوٹی کہ آپ نے جو کلیننگ کی ہے جو پرسیجر آپ نے اپلائی کی ہے وہ آپ کا کتنا افیکٹیو ہے کہ اس میں بکٹیری لوٹ کتنا ہے تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں تو اس کے بعد اپنے ہاؤس کو کلوز کر دینا ہے ہاؤس کلوز ہو گیا تو اس کو جس اوپن کرنا ہے ٹوانٹی فور آورز بیفور آرائیول آف دا چکس تو اس کو نیکس آرائیول آف دا چکس ہم اس کو مزید سیریز میں آج کے لئے بڑی ستنا ہی نیکس فیڈیو تک دیجئے اجاز اپنا خیار رکھئے گا آپ نے اس چینل کا بھی اللہ حافظ جس مجھل مجھل